جو ہم کسی باتچیت کو پوشپون کر رہے ہوتے ہیں یعنی خموشی اختیار کر رہے ہوتے ہیں سائلنس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو یہ وقتی سا اس سے ہمیں کوئی ریلیف ملتا ہے کہ ہمیں وہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی اور کبھی کبھی ہم سائلنس کی بجائے پھر ایک دم غصے میں وائلنس پہ اتر آتے ہیں تو یہ جو دو انتہائیں ہیں جسے سائلنس یا وائلنس کہا جا سکتا ہے تو ان کے درمیان ایک بہت رینج ہے جس میں ہم باتچیت کر سکتے ہیں اور صلاح مشورہ کر سکتے ہیں اور باتچیت کو پھر کئی حصوں میں کر سکتے ہیں یعنی اس کی قسطیں بنا سکتے ہیں اور ہر قسط کو نپٹا سکتے ہیں جتنا کسی کی گفت و شنید اچھی نظر آتی ہے اسی تناسب سے اس کی زندگی بھی آپ اس کی زندگی کا نابطول بھی کر سکتے ہیں اور اس کی زندگی کے خوشحال ہونے کا آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں انسان چونکہ ایک بڑی لا جواب تخلیق ہے اور اس میں بے شمار حیوانات کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں لیکن جو اصل قابلی ہے تو اصل خصوصیت ہے جو اسے انسان ہونے کا شرف دیتی ہے وہ سوچ بچار اور باتچیت ہے مدد طلب کرنا کمزوری کی نشانی نہیں ہوتی بلکہ یہ طاقت کی نشانی ہوتی ہے ایسے والدین جن کی کوئی ریٹنا ہو اور وہ کمزور ہوں وہ اولاد کو جو ہے بہتر مستقبل کی طرف نہیں لے جا سکتے سو اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو گوڈ کمیونکیشن سکیلز کہ آپ جو اختلاف رائے ہیں اس سے گبرانہ جائیں بچینی نہ محسوس کریں اور کھل کے اپنی بات جو ہے یا اپنے نکات ٹیبل پہ رکھ دیں اور دوسرے کو بھی کہیں کہ وہ بھی اپنے دل کی بات کریں اور ابتدا میں ایک دوسرے کا نکتہ نظر سمجھنے کے بعد کچھ گوھروں فکر کے لیے ٹائم لیں اور جب آپ کسی کے ساتھ گفتگو میں انگیج ہوتے ہیں تو کبھی یہ تصور نہ کریں کہ ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں تمام مقاصد حل ہو جائیں گے آپ سمجھیں کہ پانچ دفعہ آپ کو گفتگو کرنا پڑتی ہے تو گریلو مسائل آپ حل کر سکتے ہیں یا دفاتر کے مسائل حل کر سکتے ہیں پھر اس دوران آپ عزت اور احترام برقرار رکھتے ہیں تاکہ سیفٹی برقرار رہیں